اب دیکھیں the organisms which carry out decomposition are called decomposers اب decomposers کسے کہتے ہیں وہ organisms وہ micro organisms وہ جاندار اشیاء جو decomposition کا process عمل میں لاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو decomposers کہتے ہیں decomposition سے نکلا ہے دیکھیں decomposition process ہے اور decomposers کا مطلب ہے اس process کو کرنے والے the process of decomposition is done through decomposers and the main decomposers are fungi and bacteria سمجھا گئی اچھا the rate of decomposition increase with the increase in temperature and humidity and oxygen دیکھیں یہ decomposition کا جو process ہے نا یہ humidity humidity کہتے ہیں ہوا میں نمی کو ہوا میں پانی کے مقدار کو یا air drops کو یا air vapors کے مقدار کو کیا کہتے ہیں اس کو humidity کہتے ہیں تو جتنا ہوا میں humidity زیادہ ہوگی oxygen زیادہ ہوگی اور temperature زیادہ ہوگی مطلب گرمی زیادہ ہوگی اتنا ہی decomposition کا یہ process یہ تیز ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ خوراک کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں جلدی گل سڑ جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں spoil ہو جاتی ہیں تب ہی ہم اس کو کیا کرتے ہیں فریج میں رکھتے ہیں کیونکہ جتنا temperature کم ہوگا اتنا ہی اس پہ bacteria اور fungus وغیرہ کا عمل کم ہوگا attack اس پہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ low temperature پہ اپنا عمل وہ برقرار نہیں رکھ سکتا properly so temperature humidity and oxygen sometime this process become troublesome for us باس دفاعی صاحبی ہوتا ہے کہ یہ process ہمارے لئے مطلب تکریف کا باعث بنتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے اس process کی وجہ سے خوراک وہ جلدی خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ان کو store کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن but this process is also useful to us لیکن یہ process اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو حقیقی معنوں میں یہ decomposition کا جو process ہے یہ انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ useful effects of decomposition ہم پڑھیں گے تو اس کے لئے آپ لوگ kindly جو next ویڈیو ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں Thank you Thank you